اور بھارتی کسان یونین کے راستری پروکتہ راکے اسٹرکیت اپنی پارٹی کے زلادکش کو دکھنے پوائی گاؤں پہنچ گئے دہاں پر سیکڑوں کسان یونین کے کارکراتوں نے ان کا بھابست واقت کیا اور انہوں نے کسانوں سے ملاقات کر کے سمسیاؤں کو سنا زلادکش نیرنجن سنگھ سے مل کر ان کے سواست ہونے کی کامنا کی اور دراصل بھارتی کسان یونین کے زلادکش نیرنجن سنگھ پچھلے دنوں یہاں فائلیسس نامک بیماری سے گرست ہو گئے تھے جس کے کارٹسن کا سواست خراب ہو گیا تھا اس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے راکے اسٹرکیت نے کہا کہ بندلخند میں کسانوں کے لیے انہا پشو آج سب سے بڑی سمسیہ بنی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ کسانوں کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے پورے دیش سے کھراب اسٹھتی بندلخند مدیپردیس اور اترپردیس ویدھرب مہراشت یہ دو چھتر ہمارے دیش کے سے ہیں کہ جہاں کی حالات کھرابے لوگ پانی کے لیے ترستے اور اگر فسل پیدا کر دیتے تو بھکتی نہیں اس لیے ان دونوں جگہ کے لوگ بہت مجدور بڑھ رہے ہیں بندلخند میں کسانوں کے لیے انہا ایک ابسراب بنا ہوا جسے پردیس سرکار روکنے میں ناکام رہی اس پر آپ کا کیا کہنا ہے سب سے پہلے جو انہا پر تھا چلی وہ یہاں سے ہی چلی اور یہ دھیرے دھیرے پورے دیش بھر میں پھیلی اس میں سرکار فیلیار ہوئی موسیقی